جی بلکل پاکستان طریقہ انصاف کا جو ورکرز کنونشن ہونا تھا ٹاؤنشپ میں اسے بربار کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ہو کا ٹائم تھا گیارہ بجے کا ورکرز کنونشن کا لیکن یہاں پر افسوسناک واقعہ پر شاید اس کے بعد دیکھا گیا کہ کارکنان کی بڑی تعداد روڈ پر آگئی جن کی طرف سے بقیدہ نعرے بازی کی گئی یہاں پر نہ صرف کارکنان بلکہ پولیس اور کارکنان اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہ تھے سب کی بڑی تعداد موجود رہی یہاں پر جو شادی ہال تھا جس میں یہ جو کنونشن تھا وہ ہونا تیر تھا اس کے جو مالک تھا اس کی طرف سے انکار کر دیا گیا اس کی طرف سے جو ہال تھا اسے بقیدہ تعلی لگا دی گیا آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ کافی کشیدہ ہو گئی جو کارکنان تھے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کی طرف سے بقیدہ نعرے بازی کی گئی اس کے بعد بقیدہ پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ بھی موقع پر پہنچ گئی اس وقت ہاں موجود ہیں امپیریل جو مارکی ہے جو شادی ہال تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر پی ٹی اے کا جو ورکرس کنونشن وہیں پر ہوگا لیکن وہاں پر نہ ہو سکے اس وقت ہم اس کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں محمد مندی صاحب شکریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک مقصد تھا جو حملہ کیا گئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کون جمعہ دار ہے اور کیا وہ کام جب ہو سکے دیکھیں وہ تو آپ کے سامنی ہیں یہ تو جتنے بھی شرکات ہیں میڈیا کے لوگ تھے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے جو ہے گلو بٹوں نے یہ کام کریا پہلے آ کے یہاں پر ہال کے اندر راملہ کیا ہے مجھے بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بار بتمیزیں کی گئی ہے اور پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی اے کے برکرز کو جو ہے وہ دمکاری تھی تو یہ یہ جو طریقے ہیں یہ میرے خیال ہے شورٹ ٹم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کی امید جو ہے پاناما لیگز پر لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کرپشن کا جو ظلم کا نظام یہاں پر اچھایا گیا تھا اس کا انشاءاللہ یومی صاحب آیا کڑا ہے انشاءاللہ پاکستان میں ایک صبح جو ہے وہ جب لکل آپ نے دیکھا دے یہ تھے ہمارے صاحب موجود محمد مدین کا کہنا تھا کہ جو ظلم کا ایک پہاڑ ہے وہ ٹوٹنے جا رہے بلکل وہ دن آگے ہے جب حساب ہوگا ہمارے صاحب پاکستان تریکین صاحب لاہور اربن کے پریزیڈنٹ ولید اکبال صاحب بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہو سکا ورکل سے کنمنشن تھا وہ تو روڈ پر بھی ہو گیا یہ بتائیے گا ذمہ دار کون ہے جی مقصد ہمارا پورا ہو گیا ہم نے اپنے کنمنشن کو نہیں روکا اور یہ رات ہی کو ہمارا فیصلہ ہو گیا تھا جب مجھے اطلاع ملی تھی میں تو خیر میزبان نہیں تھا میزبان کا مجھے کال آئی بطور صدر کے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا وہ یہ دھمکی دی گئی کہ اس جگہ کو آگ لگا دیں گے سو ظاہر ہے یہ جو اپنا مارکی اور اس طرح کے جگہوں کے مالک ہوتے ہیں وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ پریشر میں اور خوف میں ان کو ہم نے پھر یہ کہا کہ یہ ہو نہ ہو بند ہو کھلا ہو ہم نے کر لینا لوگوں کو اتنی دعوت سے جا چکی تھی ہزار لوگوں کو یہ کیا اور رات و رات تو اب ان کو نہیں واپس ہم بیچ سکتے تو ہم نے کہا ہم جہاں بھی ہو گا ہم باہر کر لیں گے تو ہم نے کر لیا جی شکر ہے اللہ کا جی اور ناشتہ کر رہے ہیں لوگ لسی پی رہے ہیں جی بالکل آپ نے دیکھا یہ تھے ولید اکبال ہمارے ساتھ موجود ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہم نے جو ورکرز کنونشن کرنا تھا وہ شادی ہال میں نہ ہو سکا لیکن روڈ پر ہم نے ضرور کر لیا یہاں پر کارکنان کی طرف سے چونکہ ملک بھر سے یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تو ان کی طرف سے بقاعدہ ناشتے کا بھی پروگرام تھا ان کے لئے بقاعدہ یہاں پر چائے کا بھی پروگرام تھا ان کی طرف سے بقاعدہ ابھی جو ناشتہ اور چائے ہے وہ بقاعدہ کی جاری ہمارے ساتھ پاکستان تلیخ انصاف لاہور سے جو ایم پی ہیں سادیہ سوحیل رانہ صاحبہ وہ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سادی صاحبہ بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مقصد تھا اور کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے ورکرز کنونشن تو ہو گیا اس کے بعد کیا لاحامل ہے دیکھئے ورکرز کنونشن تو ہو گیا اور نون جو ہے وہ جنون کو روک نہ سکی اور جنون رکتا بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لڑائی کسی کارکن سے یا کسی فرد سے ہے یہی بات ان کو یاد رکھنے چاہیے کہ ان کی لڑائی کسی فرد سے نہیں ہے ایک جنون سے ہے اور جنون کو سمیٹنا مشکل ہے تو آگے انشاءاللہ اللہ we are looking forward to آپ کے جو آرہا ہے آپ کا پنامہ کا فیصلہ اور انشاءاللہ اللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس بار جو ہے انصاف کی جیت ہوگی اور ان کو پتا چلے گا اس کی بدحواسی جو کر رہی ہے کہ ان کے نتائج کو اندازہ ہے ان کو نتائج کا آپ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنے والی انشاءاللہ یہ ان کے روئیے وہ جعوید لطیق صاحب ہوں زہیم قادری صاحب ہوں ان کے روئیے چیک چیک کے بتا رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں جب چونٹی کی موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں انہیں پر لگے ہیں وہی والا ہے جب بالکل آپ نے دیکھا یہ تھی امار صاحب موجود صادیہ صاحبہ جو کے ایم پی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی انہوں نے بقاعدہ اس واقعے کو جو پینامہ لکس کا جو کیس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کے ان کے کہنا تھا کہ فیصلہ آنے والا ہے اور اسی فیصلے کی یہ کڑی ہے کہ پاکستان جو مسلم لکنون ہے ان کے جو کارکنان ہیں ان میں بقاعدہ بیچین کی کیفیت پائی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں اس شادی ہال میں جہاں پر تیہ تھا کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا ورکرز کنونشن ہوگا لیکن کچھ معاملات کے بنا پر اسے کینسل کر دیا گیا جو ورکرز کنونشن تھا وہ روڈ کے اوپر ہی ہوا لیکن ہم نے آپ کے بات کروائی تمام پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اور ان کا موقف حافظ تک پہنچایا ان کو یہی کہنا تھا کہ جو معاملات ہیں اس کی جو ریزن ہے وہ تمام کی تمام جو ذمہ دار ہے وہ ایک مقصود سیاسی پارٹی ہے اور ان نون کا جو مقابلہ ہے جنون کے ساتھ ہے اور ہم نے بقاعدہ جو مقصد تھا اسے پورا کر دیا